بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ناظرین آج آپ کو حضرت ملوشہ غادی قادری کی دربار کی دیارت کراتا ہوں یہ دربار نور محل کے سامنے حاشمی گارڈن کے ساتھ جنوب کی طرف جسرک جاری ہے اس پر واقع ہے سید ملوشہ غادی قادری عوام خاص میں مشہور تھے مجاہدات کی کسرت پر مرشد کی طرف سے غادی کا لقب ملا آپ دیلی کے سادات گھرانے کے چشم چراک تھے والد کا نام سید ناصر الدین ثانی تھا آپ نے درس نظامی کی تکمیل دیلی میں کی تحصیل علم کے بعد رہ سلوک میں قدم رکھا مرشد کی تلاش میں دیلی کی سکونت ترک کر کے ختیل شریف چلے گئے ختیل شریف کرنال سے انتالیس میل کے فاصلے پر ہے اسی جگہ سلطان شمس الدین التمشقی بیٹی رضیہ سلطانہ کا مدار بھی ہے وہاں پر حضرت محمد شاہ علی کے حلقہ میں داخل ہو گئے موسیقی ایک دفعہ مدار علیہ قبول شریف میں حاضری کا ارادہ کیا جب زیارت کے لئے نکلے تو بہاول نگر کے قریب دریائے ساتلوج میں تغیانی تھی خادم نے پلٹ جانے کو کہا تو حضرت ملوک شاہ غاضی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا فکر نہ کرو میرے قدم پہ قدم چلے آؤ چنانچہ پانی ٹکنوں سے اوپر نہ گیا سبحان اللہ حضرت مولانا فخر جہان دینوی کی جب بیعت کی اس وقت آپ کی عمر بیس سال تھی بیعت کے بعد آپ پندرہ سال حضرت مولانا فخر جہان دینوی کی خدمت میں رہے مرشد کی دنگی میں ان کے امام پر علاقہ بھاول پر میں حضرت ملوک شاہ غاضی کو مامور کیا گیا جس وقت آپ یہاں تشویل ہے اس وقت بھاول پر کی بنیاد نہیں رکھی گئی تھی یہ ماد ایک بستی تھی جس کو گوٹ سوڈا کہا جاتا تھا اس گوٹ سوڈا نامی بستی سے تقریباً دو میل کے فاصلے پر جنوب کی طرف ایک مشہور بستی تھی جس کو مسیطہ والی کہتے تھے حضرت ملوک شاہ نے اسی مسیطہ والی کے قریب ایک سائے دار درست کے نیچے اپنا ڈیرہ لگا لیا تھا عوام خاص نے آپ سے فید حاصل کیا لوگ آپ کو پیار سے ابھی تک ملوک اور صحیح کے نام سے پکارتے ہیں حضرت ملوک شاہ کی دعوں کے تفیل شہر بھاول پر آباد ہوا نوام محمد بھاول خان اول نے سترہ سو اٹھالیس میں بھاول پر شہر کی بنیاد رکھی لوگوں کو یہاں لاکر بسایا گیا مگر لوگ یہاں چند دن ٹھیرتے پھر واپس لوٹ جاتے وجہ کچھ بھی ہو اس شہر کی عباد کاری میں سب سے بری رکاور جہی تھی کہ لوگ یہاں بسنا نہیں چاہتے تھے لہذا نوام بھاول خان اول کی درخواست پر حضرت ملوک شاہ نے دعا کی آپ اس وقت پانی پی رہے تھے اس بچے ہوئے پانی کو آپ نے نواب صاحب کو دے دیا اور فرمایا کہ اس کو جامع مسجد کے کونے میں ڈال دیا جائے یاد رہے کہ اس وقت جامع مسجد مچھی ہٹا میں تھی اور مسجد مچھی ہٹا کلاتی تھی نواب صاحب کو ہدایت کی کہ لوگوں سے اس کونے کا پانی پینے کو کہا جائے چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور ایسا ایسا آپ کی دعا اور پانی کی برکت سے بہاور پر شہر عباد ہونے لگا اور عبادی میں رونک بنے لگی ناظرین آپ اگر میرے چینل ہسٹری وید رحمانی پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی تاریخی اور معلوماتی ویڈیوز آپ کو بروقت مل سکیں شکریہ